سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے یہ جو شیر ہے جب ہم کسی سے پوچھیں گے کہ یہ شیر یہ کلام کس نے کہا کس نے لکھا تو لوگ کہیں گے بسمیل عظیم آبادی اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ بسمیل عظیم آبادی کون ہے تو وہ بولیں گے رام پرساد بسمیل یہ عجیب چیز کانٹرڈکٹ ہوتی ہے رام پرساد بسمیل کا عظیم آباد یعنی آج کا پرانا پٹنا سی تھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن بار بار ان کے نام سے اس کو جڑا جاتا ہے تو یہ جو شیر ہے یہ بیسیکلی بسمیل عظیم آبادی جو پٹنا زلا کے حرداز بھگا ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے وہ بازے پٹنا میں مقیم ہوئے انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا تو اس کی سلسلے میں ان کے پوتے سے ہم نے بات کی منور حسن صاحب سے اس کے علاوہ خدا بخش لائبری کے پور ڈائریکٹر عابد رضا بیدار صاحب سے ہم نے بات کی جنہوں نے بسمیل عظیم آبادی سے ملافات کر کے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے وہ انٹرویو آج بھی خدا بخش لائبریری میں موجود ہے بسمیل عظیم آبادی جن کا نام سجیہ شاہ محمد حسن بسمیل تھا وہ انیس سو یا انیس سو ایک اسو میں پیدا ہوئے خسروپور میں جو ان کا دادیال تھا لیکن ان کے والد بیریسٹری کر کے آئے تو ان کا انتقال ہو گیا انیس سو چار میں اس وقت بسمیل تین یا دو برس کے تھے تو ان کی والدہ چلی آئی اور ہرداز بیگا میں رہنے لگی کہ ان کی زمینداری کا موزے ہوا کرتا تھا بسمیل کا نانیحال سیجہ شاہ حبیب الرحمن عرف شاہ مبارک صاحب یا مہی الدین صاحب عرف شاہ کمال صاحب خان بہدر کا گھر ان کا نانیحال تھا پتنا سیٹی جو ان کے حقیقی مامو تھے ان کی تعلیمی سلسلہ ان کا کلکٹا میں ہوا وہ ساتھویں یا آٹھویں کلاس میں وہاں پڑھتے تھے تو والدہ نے بلالیا پتنا تو ان کی تعلیمی لیاقت ساتھویں یا آٹھویں ہی پاس تھی اسی زمانے میں انیس سو ایکیس میں کانگریس کا اجلاس کلکٹا میں ہو رہا تھا جہاں انہوں نے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باغویہ قاتل میں ہے جب یہ مسلسل غزل وہاں پڑھیں جو سباہ اخبار قاضی عبدالغفار صاحب نکالتے تھے اس میں چھپا اور سرکار نے اس اخبار کو بند کر دیا کچھ دنوں تک وہ روپے بوش رہے حکومت کا عطاب نازل ہوا یہ بسمی صاحب پتنا سیٹی میں رہتے تھے اور میرا واسطہ ایسے ہوا تھا کہ ان کے بیٹر مہدی صاحب نام تھا ان کا وہ گردنی باغ کی آس پاس کو اسکول تھا آرٹ اسکول اس میں پڑھاتے تھے وہ پتنا سے جو سب سے پہلے باغی گروپ کانگریس کا گروپ تھا اس میں یہ تھے باغی سے مطلب بیٹرش گورنمنٹ کے باغی اپکورس فریڈم فائٹرز میں سے کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو تو ایک بسمی لازیم آبادی اور قاضی عبدالود سب سے پرانے لوگوں میں تھے تو کانگریس کا سیشن ہوا تھا انیس سو بیس میں وہ بتاتے ہیں ان کی زبانی اب باتیں بتا رہا ہوں میں قاضی عبدالود کی زبانی وہ بتاتے تھے کہ ہم لوگ ساتھ میں گئے تھے کلکتہ کانگریس کے سیشن میں اور انہوں نے بسمی لازیم آبادی نے وہ نظم پڑی تھی نظم نہیں وہ غزل ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے وہ پوری غزل اب اس دیوان میں آگئی ہے جو ان کے بیٹے نے چھپایا تھا ان کے بات چھپایا وہ حکایت ہے حکایت جو ہستی بسمی صاحب کے استاد نے یوس کیا ہے یہ شیر بہت بہت شیر ہے شاہد عظیم آبادی کا سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی یہ حکایت ہستی انہوں نے شاہد عظیم آبادی اپنے استاد کے کلام سے ایک نٹک رہ لے لیا اور وہ اس کا بند گیا ان کے بیٹوں نے چھاپا تو انوان بند گیا ان کے دیوان کا وہ دیوان اور وہ غزل مدت تک چھپی نہیں چھپی رہی چھپی نہیں چھپی رہی کیونکہ یہ چھپتے رہے مدت تک ہمارے بسمی اللہ عظیم آبادی جب وہاں کانگریس کے سیشن میں وہ غزل پڑھ کے آئے صرف فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے تو اس کے بعد پٹنا واپس آئے تو پیچھے ان کے سی آئی ڈی لگ گیا اور پکڑ دھکڑ ہو شروع تو کہیں جا کے چھپ گئے بعد میں رام پرشاد بسمیل جو کاکوری کیس میں ماخوض ہوئے اور ان کو فانسی کی سزا ملی وہ جیل جاتے ہوئے یا تھانے میں جاتے ہوئے کوٹ میں جاتے ہوئے اپنے اس شیر کو گنگن آتے تھے اور بھی آزادی کے متوالے جو ان کے ساتھ جاتے تھے اس گاڑی میں اس شیر کو گنگن آتے رہتے تھے ایک بار کسی نے سوال بھی کیا تھا کیا آپ نے اس شیر کو لکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بسمیل شاہ جہاں پوری نے لکھا ہے ان کا یہ جملہ تھا کہ بسمیل شاہ جہاں پوری نے لکھا ہے ویسے وہ اکثر بسمیل کا تیتیمہ جی شیر میں ہوتا تھا وہ جوڑ لیتے تھے رام پرشاد بسمیل شاعر تھے نہیں وہ ان کا کچھ شیر ایسا ہے جو ازغر گنگوی کا ہے آخری شب دیت کے قابل تھی بسمیل کی طرف صبح دمگر کوئی بھی بالائے بام آیا تو کیا یہ ازغر گنگوی کا شیر ہے جو وہ پڑھتے تھے ویسے ہی بسمیل کا بھی شیر بسمیل عظیم وادی کا شیر وہ پڑھتے تھے زمانے کی پکارتی مشہور ہو گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ رام پرشاد بسمیل کا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے انہوں نے رام پرشاد بسمیل نے اس شیر کو پڑھا تھا اس وجہ سے لوگ ان کو شہید ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی مان لیا بہار اردو اکیڈمی کے جزوی تعاون سے وہ کتاب چھپی اور حکایتِ ہستی کے نام سے چھپی حکایتِ ہستی میں بسمیل کی یہ نظم ہے جس پر 1921 لکھا ہوا بھی ہے اور اب تو ہر حوالوں سے یہ ثابت ہو گیا ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور اس میں شاد کی اصلاح کی ہوئی یہ غزل موجود ہے جو خدوش خان لیبریری میں جمع ہے اس پر بہت اچھا مضمون ترجمان میں لکھا ہے شک بیاز میں ابھی جب گیان پیٹھا وارڈ ملا علی سردار جعفری کو تو انہوں نے بھی لکھا کہ یہ غزل بسمیل عظیم آبادی کی ہے بسیکلی رام پرساد بسمیل نے اپنی شہادت سے پہلے اسے گنگنا کے اسے ہمیشہ کے لیے لا فانی کر دیا کبھی ختم نہ ہونے والا کر دیا ایمورٹل کر دیا اور آج بھی یہ شیر انہی کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے لیکن در حقیقت اسے لکھا ہے پٹنا کے بسمیل عظیم آبادی اور لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بسمیل ورڈ بسیکلی بسمیل عظیم آبادی کا نام بھی اصل میں بسمیل نہیں تھا ان کا نام سید محمد حسن تھا جن کا تخلص بسمیل تھا جس وجہ کر وہ بسمیل عظیم آبادی کے نام سے جانے گئے اور رام پرساد بسمیل کا بھی جو شیر و شائری کرتے تھے وہ بھی تخلص بسمیل لگتے تھے اس لیے انہیں بھی رام پرساد بسمیل لیکن بسمیل عظیم آبادی اور رام پرساد بسمیل دونوں الگ الگ فیگر ہیں اور دونوں ہی اتفاقا پریڈم اسٹرگل کے ایک ہیرو ہیں تو اب تو کس کی ہے اس تحقیق کے قطعی ضرورت نہیں ہے بسمیل کا خاندان اسی لو دکٹرے میں جو مکان نیا مکان کے نام سے منصوب ہے سیگرو سالوں سے اسی مکان میں رہتے ہیں فیلحال اس میں ایک گاندھی انگلیش اکایڈمی کے نام سے اسکول بھی چلتا ہے ویسے چھٹیوں میں سیٹی آتے تھے آٹھ کلومیٹر دور امنہ روڈ تھا جانا آنا برابر لگا رہتا تھا تو دادا ہیبا کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے اور ان کے صحبت میں جتنا ہم نے دیکھا جتنا سنا وہی ہم آپ کو بیان بتا سکتے ہیں کبھی کسی کو ڈانٹے ہوئے نہیں دیکھا سبوں سے برابری کا سلوک کیا معمولی پہنا جب روز شام کا معمول تھا کہ اثر کے بعد منگل تالاب جو یہاں سے سٹا ہوئے کے علاقہ ہے پور فضا وہاں ایک چکر لگاتے تھے زیادہ تر ہم ہی ان کی انگلی تھا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے میں نے کہا وہ غدر آپ کی زبانی میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ ریکارڈ بھی کر دی تھی وہ اس وقت کی لائبریری میں موجود تھی اب وہ چپکے ہوئے ہارات اس کے جو ٹیپ ہے اس کو ہم لوگ ریٹریو پرا رہے ہیں شاید زندہ ہو جائے ان کی ایک غزل ہے کہ ساری امید رہی جاتی ہے خائے پھر صبح ہوئی جاتی ہے نید آتی ہے نہ وہ آتے ہیں رات گزری ہی چلی جاتی ہے ہم تو بسمیل ہی رہے خیر ہوئی عشق میں جان چلی جاتی ہے ہم تو بسمیل ہی رہے خیر ہوئی عشق میں جان چلی جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیریٹیش ٹائمز کا جو پروگرام پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو اسی طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ ہیریٹیش ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ